بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ اسباب کتنے بھی ہو تمہارے پاس اس کے اوپر بھروسہ رکھ کر اللہ کی مدد اگر نہیں آئے گی تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے کبھی بھی انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اسباب کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا لفظ بھی غور سے سنو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو جنگیں لڑی ہیں اس میں سب سے بڑی جو تعداد کے اعتبار سے جو جنگ ہے آپ کی زندگی میں وہ جنگیں ہنین ہے بارہ ہزار سے زیادہ صحابہ تھے سبان اللہ صحابہ کی تعداد اس جنگ میں بارہ ہزار سے زیادہ ہو گئی تھی تعداد بہت تھی اسباب بہت تھے صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا کم سے کم اس جنگ میں ہم تعداد کے حساب سے ہم جنگ نہیں ہاریں گے ہم جنگ جیت کے رہیں گے سمجھے آپ اس لفظ کو یاد رکھو آج کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو نا مسلمانوں کو اللہ کی مدد آئے گی تو مسلمان جیتے گا اللہ کی قسم بول رہا ہوں اگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی یہ بھی لفظ لکھ کے رکھ لو ہندوستان کی 90% آبادی اگر مسلمان بھی ہو جائے تب بھی مسلمان جیت نہیں پائے گا جمعہ کی خدوے سے پوری امانت سے کہہ رہا ہوں اگر ہماری آبادی بڑھ جائے ہم کیا سمجھتے ہیں پور کس کا نام ہے جی منی پور مسل پور اور من پور تین پور ہمارے پاس ہیں منی پور مسل پور اور من پور مگر جو پور فرم اللہ ہے اگر وہ نہیں آئے اللہ کا پور اگر نہیں آئے مسلمانوں تم کبھی اٹھ نہیں سکتے اسے لکھ کے رکھ لو اچھی طریقہ سے یہ ایک جنگ اس کے لئے دلیل ہے قرآن کی آیت اس کے لئے دلیل ہے